پیمرا نے پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کی تقاریر یا بیانات برائی راست یا ریکارڈ کر کے نشر کرنے پر پابندی آئیت کر دی پیمرا کے مطابق امران خان اداروں پر مسلسل بے بنیاد الزامات اور نفرت انگیز بیانات دے رہے ہیں ان کے بیانات سے نقص ام کا خطرہ ہے صرف تقریر ہی نہیں امران خان کی سیاست پر بھی پابندی لگنی چاہیے مریم نواز کہتی ہے ملک کو سیاسی استحقام کی ضرورت ہے ایک منتقب وزیراعظم کو اقامے کے نام پر نکالا گیا دوسری طرف انتشار پیدا کرنے والا دندناتہ پھر رہا ہے تحریک انصاف کی رانوما یاسمین راشد کے پی ٹی آئی کے خاتون کارکن نوشین کے ساتھ مبینہ گفتگو کی آڈیو لیک ہو گئی نوشین نے شکایات کی پی ٹی آئی ورکس شام میں آتی ہیں رات دیر تک مردوں کے کیم میں بیٹھی رہتی ہیں اس بات کی حوصلہ شکنی کی تو میرے ہی خلاف محاذ بنا دیا گیا یاسمین راشد نے جواب دیا یہ جو کرتی ہیں کرنے دو تو منگی ذمہ دار نہیں ہو تو شاہ خانہ ریفرنس میں فوشداری کارروائی کا کیس اسلام آباد پولس عدالتی وارنٹ کی تعمیل کے لیے زمان پارک پہنچی کارکنوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ڈنڈا بردار کارکنوں نے پولس ٹیم کا گھراو کیا دھکے دیئے نعرے لگائے رہنماؤں نے بتایا عمران خان زمان پارک میں موجود ہی نہیں شملی فراز نے نوٹس وصول کیا تھوڑی دیر بعد عمران خان نمودار ہو گئے الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن حالات زیادہ سازگار نہیں آصف زرداری کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں الیکشن پر اکثریتی فیصلہ قبول کریں گے عدالت نہیں پارلیمنٹ خود مختار ادارہ ہے ٹرنڈولا یار میں گھروں پر چھاپوں کے خلاف شہدیوں کا قومی شہرہ پر پولس کے خلاف دھرنا ٹائر جلا کر سڑک بلوک کر دی اندرونے سن جانے والی سڑک ٹرافک موطل اور اسلامباد یونائٹڈ نے کوئٹا گلائڈیٹرز کو دو وکٹوں سے شکست دے دی یونائٹڈ نے ایک سو اسی رنس کا حدف آٹھ وکٹوں پر عبور کیا کوئٹا گلائڈیٹرز ایونٹ میں چھتا میچ ہار گئی موسیقی